پرابرٹی نیوز تعمیر سے تکمیل تاک اسلام علیکم میں ہوں حمزہ حارون جی ہاں میں بات کر رہا ہوں داسو ڈیم کی جس کا وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کچھ دن پہلے وزٹ بھی کیا تھا اور وہاں پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا تھا میں آپ کو بتاتے چلوں کہ باشا ڈیم اور ترویلہ ڈیم جو ابھی زیر تعمیر ہیں ان کی جو صلاحیت ہے یہ داسو ڈیم کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ان سے زیادہ بھی ہوگی اور اس ڈیم میں بننے والی بجلی انتہائی سستی بھی ہوگی ویسے ہم ہائیڈرو پاور پوجیکٹس کو اور ڈیمز کو ناپنے کے لیے جو پیمانہ استعمال کرتے ہیں وہ میگا وارٹ ہوتا ہے تو اگر بات کی جائیں تو باشا ڈیم جو ہے وہ سالانہ 18 ارب بجلی کے یونٹس پیدا کرے گا جبکہ داسو ڈیم جو ہے وہ سالانہ 21 ارب یونٹس بجلی کے پیدا کرے گا جو پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے سستا پن بجلی کا منصوبہ ہوگا داسو ڈیم ایک ایسا ہائیبرٹ ڈیم بنایا جا رہا ہے جو نہ صرف پاکستان میں بجلی کی متواتر فرہامی کو یقینی بنائے گا بلکہ اس کے ساتھ پاکستان کے وارٹر ریزروائر میں ایک بڑا اضافہ بھی ثابت ہوگا جو اس وقت ملک کی اشد ضرورت ہے ویسے تو داسو ڈیم میں 12 ٹربائنز لگیں گی اور ہر ٹربائن 360 میگا وارٹ پر مشتمی ہوگی اور یہ تمام ٹربائنز مل کر 4320 میگا وارٹ پر ہار بجلی پیدا کریں گی ابھی اس کے فیز 1 پر کام کیا جا رہا ہے جو اندر کنسٹرکشن ہے اور اس میں 2160 میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی اور امید جی کی جاری ہی ہے کہ اس فیز کے مکمل ہونے کے بعد 12 ارب یونٹس بجلی پیدا ہوگی اور یہ فیز 2025 میں مکمل کر لیا جائے گا 2025 پاکستان کے توانائی کے شعبے کے لیے بڑا ہی اہم سال ثابت ہوگا جس میں تین بڑے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس منصوبے مکمل کر لیا جائیں گے جس سے سالانہ 16 ارب یونٹس بجلی سسٹم میں شامل ہو جائے گی پہلا داسو ڈیم ہے جس سے سالانہ 12 ارب یونٹس بجلی ملے گی دوسرا مومن ڈیم ہے جس سے سالانہ 4 ارب یونٹس بجلی ملنے کی توقع کی جارہی ہے جبکہ تیسا تربیلہ ڈیم کا فیز 5 ہے جس سے 1.5 ارب یونٹس سالانہ بجلی کی پیداوار ملنے کی توقع ہے ان تمام منصوبوں سے تقریبا 16 ارب یونٹس ہمیں سالانہ ملیں گے جس سے امید یہ کی جارہی ہے کہ پاکستان میں بجلی کی کاس جو ہے وہ یقیناً کم ہو جائے گی ویسے اگر دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت سالانہ 120 ارب یونٹس بجلی کی پیدا کرتا ہے جس میں واپٹا کا حصہ صرف 30 فیصد ہے جبکہ پاکستان اپنی باقی ضروریات تیل یا کوئلے سے پیدا کرتا ہے جو انتہائی مہنگا سورس ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں بجلی انتہائی مہنگی ہے ان 16 سطح ارب یونٹس کی سسٹم میں شابل ہونے کے بعد امید یہ کی جارہی ہے کہ پاکستان میں بجلی کی قیمت میں بڑی کمی آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے توانائی کے شعبے کا بوران ہے اس پر بھی کافی حد تک کابو پایا جا سکے گا داسو ٹیم کی تعمیر سے ہمیں ایک طرف جہاں ملکی توانائی کے شعبے کا جو بوران ہے اس پر کابو پانے میں مدد ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سستی اور وافر مقدار میں بجلی بھی پیدا کر سکیں گے اور یہ جاب کلیشن کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا فیل وقت مجھے نہیں اجازت پروپرٹی نیوز پر مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ